جلد پر بہت ساری لوگوں کو تفڑ بن جاتے ہیں ارٹیکیریہ ہوتا ہے لوگ سے ہائیوز کہتے ہیں لوگ جنرلی طور پر الرجیز ہی سمجھتے ہیں کہ یہ الرجی ہے اور یہ ایکچول میں ہوتی بھی الرجی ہے اور اس کا بہت ساری لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ الرجی ہے تو یہ کس وجہ سے ہے اس کو کس طرح سے ہم اس کو ابزورب کریں اپنے آپ کو تو یہ ہم آج اس چیز کی بات کر رہے ہیں اس کو ارٹیکیریہ کہتے ہیں اور تپھڑ بننا کہتے ہیں لوگ جنلی طور پر سب سے پہلے اس کی قائزیشن کیا آتی ہے جتنے تپھڑ مل جاتے ہیں لوگوں کی سکن پر اتنے بڑے موٹے موٹے گول گول سرکل بن جائیں گے وہ جسم کے کسی بھی حصے پر بن سکتے ہیں ایون جسم کے اندر بھی ہو سکتے ہیں باہر بھی ہو سکتے ہیں جسم کے مختلف حصوں پر ٹاغوں پر چیسٹ پر بیک پر ہاتھوں پر چیرے پر لپس پر باڈی کے کسی بھی ایلیا پر وہ بن سکتے ہیں اچھا اور کیا ہو سکتا ہے ایک تو یہ تپھڑ بنیں گے اس پر خارش ہو سکتی ہے درد ہو سکتی ہے برننگ سنسیشن بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے اور ایون آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی یہ گلے کے اندر تک بھی بن سکتے ہیں لوگوں کو ساس لینے میں بھی دکت آتی ہے لوگ کہتے ہیں لوگ صاحب میرے لئے یہ ساس لینا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ وہ اسے ہم کہتے ہیں ایڈی میٹس سویلنگ کہتے ہیں کہ سویلنگ ہی اتنی زیادہ ہو جاتی نہ کچھ نکلا جاتا ہے تو بخار بھی ہو سکتا ہے ایسی چیزوں میں تو یہ ایک بہت زیادہ ایک الارمینگ کنڈیشن ہوتی ہے اگر آپ اس کا فوری طور پر اس کا حل نہ کریں کوئی انٹی اسٹرامینک آپ کی اس کی کوئی پینشن تو یہ آپ کے لئے یہ ایک بہت ساری برس قسم کی کنڈیشن میں بھی جا سکتا ہے اب ارٹیکیریا یا جسے تپڑ بننا کہتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں بہت سارے لوگ آکے کہتے ہیں ڈاکسرام میں تو کوئی پتہ لی چلتا یہ کیوں ہو جاتی ہے اچھے اس کی بہت ساری فیکٹرز ہیں اگر ہم بات جنرلی طور پر کریں تو ہو سکتا ہے کہ پانچ سو کی قریب الرجنز ہی ہو جو اس کو فیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلی اگر ہم بات کریں تو ڈائیٹری اس کی فیکٹس ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ مجھے یہ کس چیز سے الرجی ہو گئی ہے میں کچھ اگزمپل بتاتا ہوں فور اگزمپل بہت سارے پیشنٹس کو گوشت سے الرجی ہو سکتی ہے گوشت کھانے سے انڈا کھانے سے ہو سکتی ہے سپائسی چیزیں کھانے سے ہو سکتی ہے نٹس کھانے سے ہو سکتی ہے موکلی کھانے سے کسی کو کوئی اور بھی ہم بادام کھانے سے ہو سکتی ہے مطلب مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں نٹس کے اندر دوسری جو چیز ہے کہ اس کے کارسٹی فیکٹر میں انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتے ہیں گرمی کی شدد کو تب ہو سکتی ہے دوب میں جانے سے ہو سکتی ہے سردی میں ہو سکتی ہے ایکسٹیم کوئی بھی کنڈیشن ہو سردی ہو یا گرمی ہو تو ان دونوں کنڈیشنز میں ہو سکتی ہے پھر اس کے علاوہ سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کچھ لوگوں کو سٹریس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اب ہم کچھ ائر باؤن جس میں ہم نے انوائرمنٹل بات کی تو یہ ائر باؤن پولن سے کچھ لوگوں کو ہو سکتی ہے یہ الارجی ڈسٹ سے ہو سکتی ہے دیکھیں جو بھی پیشنٹ یہ میری بات سننے اگر آپ اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا افزر کریں گے اپنے کسی آپ آپ خود پیشنٹ ہیں یا آپ کے کوئی بچے پیشنٹ ہیں اگر آپ افزر کریں گے کہ مجھے کس چیز سے الارجی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت سارا ہلڈی بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر جس سے بھی آپ رابطہ کریں گے وہ آپ کو اس پیس سے نکال سکے ریلیونٹلی آپ اس چیز کو چھوڑ کے بھی آپ بہتری میں جا سکتے ہیں یا اس کا ٹریٹمنٹ بھی آسانی سے ہو سکتا ہے ممکن ہے اگر ہم اٹی کی ریا کی میلیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہم نے پہلے بات کی کہ اگر آپ ایڈنٹیفائے کرتے ہیں مجھے کس چیز سے الارجی ہے تو آپ کو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے وہ جو بھی الارجن ہو وہ انوائیرمنٹل پازز ہو وہ ڈائیٹری ہو یا وہ کوئی بھی ایر بول کوئی بھی ڈیس آرڈر ہو سٹیس ہو یا کوئی نٹس وغیرہ کھانے سے وہ تو اس کو وائٹ کرنا چاہیے اگر کسی کو ایکسرسائی سے ایکسرسائی سے اسے اس ٹائم تک وائٹ کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ ایک امرجنسی طور پر ایک باڈی کے ہائپر رسپونس کو فیس کرنا پڑے آپ کو دوسرا اگر آپ کو آپ اس اپی سوڈ میں چلے جاتے ہیں تو انٹیسٹامینک موڈر میڈیسن میں انٹیسٹامینک آپشن بچتی ہے اس کے لابہ سٹیروائیٹ کی آپشن ہو سکتی ہے انٹیسٹامینٹری ہم دنس دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی چیزیں وقتی طور پر آپ کو ایز کیا جا سکے ایسے پیشنٹ جن کو یہ بیماری اگر لگ جائے جسے چپاکی کہتے ہیں تو اس کے ٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن جتنی بھی الرجیز ہیں موڈر میڈیسن کی اس کا ایک اپنا سفیر ہے لیکن آلٹرنیٹیو میڈیسن میں ہومیوپیتھیک میں بہت بڑا سکوپ ہے کہ اگر آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھیک ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو بھی کازیشن ہو اگر آپ ہومیوپیتھیک ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ ریلیونٹی آپ کو میڈیسن دے گا تاکہ آپ کے امیون سسٹم دوبارہ سے ٹرگر نہ کرے ہومیوپیتھیک میڈیسن کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں ہومیوپیتھیک کے لیے آپ ہیل اپ ہوتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو آپ کو الللجی کاز کرتی ہیں وہ دوبارہ آپ یوز بھی کریں گے تو آپ کو باڈی ہائپر سینسٹیو رسپونس نہیں دے گی